بڑی بہترین دعا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ دعا سکھائی بار آہ اس کے بارے میں آپ سن چکے ہوں گے امام مسلم نے حضرت عمید سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت نکل کی کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کسی بھی مسلمان کو کوئی مسئیبت پوچھے اور وہ وہی کے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّا عُجُرْنِ فِي مُصِیبَتِ وَأَخْلُفْ لِي بھی آپ کو ملے گا وَأَخْلُفْ لِي بھی ملے گا دونوں الفاظ ملیں گے خائرم منہا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بردہ تعافیٰ آتی ہے انہوں نے بیان کیا جب ابو سلمہ رضی اللہ انہوں فوت ہوئے تو میں نے کہا کہ مسلمانوں میں سے کون ابو سلمہ سے بہتر ہے پہلا قرآنہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حجرت کی پھر میں نے وہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین بدل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے امام ترمزیم نے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے روایت نکل کی کہ یقینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کے ہی اولاد فوت ہوتی ہے بیٹا یا بیٹی تو اللہ تعالیٰ فرشنوں سے فرماتے ہیں تم نے میرے بندے کا بیٹا کبس کیا تو وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں تو وہ فرماتے ہیں تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں اللہ پوچھتے ہیں جاننے کے باوجود میرے بندے نے کیا کہا وہ عرض کرتے ہیں اس نے آپ کی حمد کی اور انہاں اللہ و انہاں الہی راجعون پڑھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لئے جنت میں ایک گھر تعمیر کرو اور اس کا نام بیٹو حمد رکھو اس دعا کے بہت زیادہ فضیلت ملتی ہے اور انہاں اللہ و انہاں الہی راجعون تو ہر اس تکلیف پہ جو آپ کو دکھ دیتی ہے ہر اس مصیبت پہ ہر اس تنگی پہ کوئی بھی مثلا لائٹ چلی جاتی ہے تو ایک دم سے کوئی کام کرتے کرتے آپ کے رکاوٹ ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں ہم اسے کوسنا شروع کرتے ہیں یا کوئی ہاتھ سے چیز چھوٹ جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے یا پھر دودھ اوبالنے اکثر ہم سے گر جاتا ہے تو اس طرح کی چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی اور مرد حضرات ٹرافک میں پس جاتی ہیں تو اس سے میں جنجلہ رہے ہوتی ہیں یہ موقع ہوتا ہے اس دعا کے پڑھنے کا آپ پڑھ کے دیکھیں ایک تو اس کے بارے بھی بڑی خوبصورت روایت ہے کہ ایک تو اتنا ہی سواب ملتا ہے ایک تو ہوتا ہے نا غم کے وقت آپ نے پڑھا پڑھا اسی طرح کوئی پرانا غم یاد آجائے تو آپ دوبارہ انہا لیلہی و انہا الہی راجعون پڑھ لیں یہاں تک بھی پڑھ سکتے ہیں اور پوری بھی پڑھ سکتے ہیں تو آپ کا جو اس وقت آپ کو عجل ملا تھا دوبارہ اتنا ہی عجل پھر ملتا ہے تو یہ ہم نے صرف مرنے والوں کے پیچھے سمجھا ہے پڑھنا ہے یہ ہر تکلیف دکھ پرشانی مسئیبت تنگی ذہنی کوفت کوئی چیز نہیں مل رہی ایریٹیٹ ہو رہے ہیں آپ ٹریفک میں پھس گئے ہیں ڈاکٹرز کے وہاں بیٹھے ریویٹنگ کر رہے ہیں اور کوئی چیز آپ چاہتے تھے لیکن وہ آپ کو آپ کے نصیب کی نہیں تھی تو اس کا بہترین اللہ تعالیٰ نے مل بدل دیتا ہے جب آپ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہمَّا اُجُرْنِ فِي مُصِيبَتِ وَاخْلَفْلِ خَيْرًا مِنْهَا یا وَاخْلَفْلِ خَيْرًا مِنْهَا دونوں چیزوں سے آپ کے ملے گی ترجمہ کیا ہے اے اللہ آپ آگے اپنی تعریف کے ساتھ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں سوری میں ترجمہ دوسری دعا کا بتا گئی بے شک اِنَّا بے شک لِللہِ اللہ کے لیے ہے بے شک میرا شکر ہم اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم انہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اے اللہ مجھے میری مصیبت میں عجر عطا فرمائیے اور مجھے اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا فرمائیے اور کتنا خوبصورت اللہ سے تعلق ہے کہ آپ نے جو تکلیف دی بغام دیا وہ آپ ہی کی طرف سے ہے اور اس پہ میں صبر کروں تو مجھ پہ اس کا عجر دیے جئے گا اب اب نہ بھی صبر کریں تو وہ تکلیف تو اپنے وقت پہ جائے گی لیکن اگر ہم صبر کر کے یہ پڑھ لیتے ہیں اللہ کے نبی کی بتائی گی دعا تو اس کا عجر بھی عطا ہوتا ہے اور اس کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ اس کا بہتری نعمل بدل بھی دیتے ہیں تو اس کی عادت بنائی ہے یہ بھی وہی کام ہے جس کے لئے آپ کو کوئی باوضو ہونا قبلہ رخ ہونا یا اس وقت کا شامل ہونا ضروری نہیں ہے آپ کو یہ بس دعا یاد ہو جانی چاہیے آپ دعا یاد کرنے اِنَّا نِلَّای وَإِنَّا الْاِلَا جَوْا انتو سب کو آتی ہے اللہمہ اُجُرْنِي فِي مُسِیبَةِ وَخْلِفْلِي خَيْرَمْ مِنْحَا یہ بس دو دن لگیں گے ایک دن لگے گا لکھ کے رکھ لیں پہلے اور اس کے بعد پھر آپ اس کو زبانی یاد کر لیں تو پڑے بھی آدھر ڈالیں اس کا بہترین اچھا دیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو دیں گے وَآخْرُ دَوَانَا وَنِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّا وَبِحَمْدِكَ نَشْحَدُ وَاللَّهِ لَا خَيْلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَقْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتَ